بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد علی کاشکر بھائیو آج ہم سٹرس کے ایک باگ کے اندر موجود ہیں سٹرس کے باگ کے اندر کون کون سی بیماری آتی ہیں کس طریقے سے انہیں کنٹرول کیا جائے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے کاشکر بھائیو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق باغات کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل رہی ہوں کاشکر بھائیو سٹرس کے باگ کے اندر اب سٹرس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں سٹرس کے اندر جو ہے وہ آپ کا گریپ روٹ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر کنوں آتا ہے مالٹا لیمو مسمی یہ سارے کے سارے پودے جو ہیں وہ سٹرس خاندان کے اندر آتے ہیں کاشکر بھائیو سٹرس خاندان کے اندر پودوں کے اوپر کون کون سی بیماری آ رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم بیماری بہت ہی خطرناک بیماری جو کہ سٹرس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور باغات کے باغات اجاڑ رہی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اسے کہا جاتا ہے سٹرس کینکر کی بیماری کاشکر بھائیو انگلیش میں اسے سٹرس کینکر ڈیزیز کہا جا رہا ہوتا ہے اور ہمارے کاشکر بھائی جو ہیں وہ اسے سٹرس کا ترشاوہ باغات کا سرطان بھی کہتے ہیں یعنی سٹرس باغوں کا وہ کینسر کہہ لیں آپ اسے کوڑ کی بیماری کہہ لیں یہ سارے نام جو ہیں وہ اس بیماری کی ہیں کاشکر بھائی اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بھورے رنگ کے جو ہے وہ دھبے جو ہے وہ نظر آئیں گے گول گول کاشکر بھائی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتوں کے اوپر دھبے نظر آئیں گے پھر آپ کو جو ہے وہ جو پھل ہوگا اس کو پر بھی جو ہے آپ کو وہ دھبے نظر آ رہے ہوں گے اب اس پودے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے آپ کو یہ کاشکر بھائی جو پھل لگا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے پھل تقریباً ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے وہ سکینکر کی بیماری تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن علامات جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں تو کاش کربی آپ جو ہے اب یہ سیٹرس کے جو پھل ہوتا ہے اس کو اوپر اگر یہ دبیں نظر آئیں آپ کو گول گول سے جو ہے وہ نشان نظر آئیں اس بیماری کے برے رنگ کے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ پھل کا جو ہے وہ مارکٹ میں ریٹ نہیں لگتا پھل خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح کے جو ہے وہ مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں کاش کربی آپ اس کا جو ہے آپ نے کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو سے تین کام کرنا ہے کاش کربی یہ جو بیماری ہے یہ بیکٹیریا کے ذریعے پھیل رہی ہوتی ہے اور اگر آپ جو ہے وہ جب موسم گلہ ہوتا ہے جیسے برسات کا موسم ہو یا بارشیں ہو چکی ہو یا اس کے علاوہ جو ہے اوپر سے بعض لوگ پانی لگا رہے ہوتے ہیں جب موسم گلہ ہوتا ہے تو اس میں جو بھی آپ کا پھل ہوگا اس کے اندر سے جو ہے بیکٹیریا جو ہے وہ پھل جب آپ اسے تھوڑا سا دبائیں تو اس کے اندر سے وہ مادہ نکلتا ہے جو جہاں جہاں زخم ہوں گے جو نشان بنے ہوتے ہیں وہاں سے وہ مادہ نکل رہا ہوتا ہے بیکٹیریا نکل رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے کاش کربی اس پتوں سے اگر پتوں کے اندر بھی بیماری آ چکی ہے تو پتوں کے اندر سے بھی بیکٹیریا خارج ہو رہے ہوتے ہیں تو کاش کربی اس کے علاوہ جو ہے آپ جب ہاتھ لگا رہے ہو پتے کو پھر آپ نے دوسرے پودے کو ہاتھ لگایا ہے تو دوسرے پودے کو یہ بیماری لگ رہی ہوتی ہے یہ بیکٹیریا سے پھیلنے والی بیماری ہے اگر آپ نے شاخ تراشی کا عمل کی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ جب ایک جگہ سے شاخ کٹ گی جب اسی اوزار کو آپ دوسرے پودے کو اوپر لگاؤ گے تو یہ بیماری دوسرے پودوں کے اندر لگ جائے گی اس طرح سے بیماری پھیل رہی ہوتی ہے تو کاش کربی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دو سے تین کام کرنے ہے احتیاط کرنی ہے یا دو سے تین علاج کہ لیں یا ٹریٹمنٹ کہ لیں وہ آپ نے کرنے ہیں کاش کربی پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے تمام پتے تمام پھل جن کے اوپر آپ کو دبے نظر آئیں وہ سارے کے سارے آپ تلف کر دیں یعنی کہ انہیں اکٹھا کریں توڑیں اور اس کے علاوہ کسی دور جگہ لے جا کے انہیں جلا دیں آگ لگا دیں کاش کربی دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب جو ہے وہ بورڈو مکچر کا آپ نے سپریہ کرنا ہے اب بورڈو مکچر کیا ہوتا ہے اور اس کا آپ نے جو سپریہ کرنا ہے تو آپ کس طرح سے آپ اس کا محلول تیار کرو گے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ بورڈو مکچر جو ہے یہ کپر بیس کپر اس کے اندر ہے یہ فنجی سائیڈ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت ہی اچھا فنجی سائیڈ ہے اور بیکٹیری سائیڈ بھی ہے کپر جو ہے کپر سلفیٹ جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے جسے ہم نیلہ تھوٹا بھی کہتے ہیں یہ بیکٹیری سائیڈ کے طور پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے یعنی بیکٹیریے کی جتنی بیماریوں انہیں بھی ختم کر رہا ہوتا ہے اور فنجی سائیڈ کے طور پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ فنگس کی جتنی بیماری ہیں فپوندی والی جتنی بیماری ہوں گے آپ کے باگ کے اندر وہ بھی ختم ہو جائیں گے کاشتر بہت بہت زبردست قسم کا فنجی سائیڈ ہے اور بیکٹیری سائیڈ ہے اب کیونکہ جو کوڈ والی بیماری ہے یہ والی سٹرس کینک کر کے یہ کیونکہ ایک بیکٹیری جیسے پھیلنے والی بیماری ہے تو اس کا بہت اچھے طریقے سے آپ علاج کر سکتے ہیں بورڈو مکشر کا سپریئے کر کے اب آپ نے سپریئے کرنے کے لیے محلول کس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کلو گرام نیلت ہوتا لینا ہے جسے سائنسی زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ کاپر سلفیٹ آپ نے لینا ہے یہ آپ کو پنساری کی دوگان سے مل جائے گا کسی سائنٹفک سٹور سے مل جائے گا کوشش کریں کہ اصل ہو ایک نمبر تاکہ اس کے بہت اچھے ریزالٹ آ رہے ہوں کاش کروئے ایک کلو گرام آپ نے نیلت ہوتا لینا ہے چار پانچ چھ گھنٹے پہلے سپریئے کرنے سے پانچ چھ گھنٹے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے پانی کے اندر بھگو دینا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے تھوڑا سا سخت فارم میں مل رہا ہوتا ہے آپ اسے پانی میں بھگو دوگے تو اس کا ایک جو ہے وہ محلول تیار نیلے رنگ کا محلول تیار ہو جائے گا کاش کروئے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے اسے آپ نے پانچ لٹر پانی کے اندر پانچ لٹر پانی کے اندر محلول تیار کریں اور پلاسٹک کی بالٹی استعمال کرنا ہے ڈوئے کی بالٹی آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کلو گرام آپ نے چونہ لینا ہے چونے کو آپ نے اسی طرح سے پانچ لٹر پانی کے اندر آپ نے اسے بھی ڈال کے آپ نے محلول تیار کرنا ہے اسے بھی آپ نے ڈال دینا ہے کاش پا بھائی پانچ چھ گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونے کا پانی جو ہے وہ آئیستہ آئیستہ جو ہے آپ نے جو نیلت ہو تھا والی جو بالٹی ہے اس کے اندر آپ نے ڈالتے جانے ہیں اب وہ ڈال کے آپ نے جو ہے وہ ساتھ ہی لکڑی کی ایک کوئی سٹیک لے لیں کوئی ڈنڈا لے لیں اس چھڑی لے لیں اس کے ساتھ آپ نے اسے ملاتے جانے ہیں اس طرح سے جو ہے ایک محلول تیار ہو جائے گا ایک شربت تیار ہو جائے گا ایک سپرے کے لیے ایک محلول تیار ہو رہا ہے ابھی اس تیار نہیں ہوا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اسے آپ نے پانی کے اندر ملانا ہے اب کاش کرو یہ آپ کا جو ہے وہ دس لیٹر کا ایک محلول تیار ہو گیا ہے جس کے اندر دس لیٹر پانی ہے ایک کلو گرام نیلت ہوتا ہے اور ایک کلو گرام جو ہے وہ آپ کا چونہ چونہ ہے اس کے اندر اب تین چیزوں کے ساتھ یہ تیار ہو گیا ہے لیکن اگر یہ ایسٹڈیک ہے تو آپ نے اسے سپری نہیں کرنا ہے یہ آپ کے پودوں کو نقصان دے گا آپ نے اسے نیوٹرل کرنا ہے اب نیوٹرل کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے اندر اسے جو ہے آپ نے ایک شیک کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک لوئی کی صلاح لینی ہے یا درانتی لے لیں اسے آپ اس کے اندر بھگویں ایک منٹ تک بھگو کے رکھیں جب باہر نکالیں اگر اس کو پر زنگ لگا ہو گیا تو آپ سمجھ جائیں کہ ابھی محلول تیزہ بھی ہے اس کے اندر تھوڑا سا اور چونے چونہ ڈالیں تھوڑا سا اور چونے کا پانی ڈال دیں کاشکا بھائی جب آپ دوبارہ سے اسے آپ دوبارہ سے درانتی کو ڈالیں اور باہر نکالیں اگر اس کو پر زنگ نہ لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب محلول جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا اب آپ اسے سپرے کے لیے آپ اسے استعمال کر سکیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دس جو لیٹر کا آپ کا محلول تیار ہوئے اسے آپ نے نووے لیٹر ایک پانی جو ڈرم کے اندر لینا ہے اس کے اندر آپ نے اسے ڈال دینا ہے اب آپ کا ایک سو لیٹر کا جو ہے ایک محلول تیار ہو گیا ہے اسے آپ نے اچھے طریقے سے اسے مکس کریں کاشکا بھائی اس کے اندر ایک چیز اور بتانا میں بھول گیا کہ جب آپ نے یہ دس لیٹر آپ نے جب نوے لیٹر پانی کے اندر ڈال دیں تو اسے اچھے طریقے سے چھان لیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی روڑی وغیرہ کوئی چیز ہوگی جو آپ کو سپرے کے اندر بعد میں مسئلہ پیدا کر رہی ہوگی تو آپ نے جو ہے وہ چھان کے آپ نے نوے لیٹر پانی کے اندر ڈالنا ہے پھر اسے اس کے اندر اچھی طریقے سے ملا کے اسے آپ دوبارہ جب سپرے والی ٹینک میں ڈال رہے ہوں یا ٹینکی میں ڈال رہے ہوں تب آپ نے دوبارہ چھان لینا ہے تاکہ سپرے کے اندر کوئی مسئلہ نہ آئے یہ جو ہے وہ پھنسے نوزل کے اندر کاشکا بھائی اس طریقے سے جو ہے آپ جو بوڑو مکسر کا یہ محلول تیار ہو گیا ہے سو لیٹر کا یہ آپ جو ہے وہ اپنے باگ کے اندر پودوں پر سپرے کر سکتے ہیں جب آپ یہ سپرے کرو گے تو اس سے کیا ہوگا بیکٹیریا کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی فنگس کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ کپر کی جو کمی ہوگی آپ کی فصل کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ کی فصلوں میں سلفر کی کمی ہوگی آپ کے باگ کے اندر تو وہ بھی ساری کی ساری اس سے دور ہو جائے گی کاشکر بھائی اس کے علاوہ سیٹرس کینکر کی جو بیماری ہے وہ ایک سیٹرس فیملی کے اندر سیٹرس خاندان کے اندر جو پودے ہیں ان کو پر لیف مائنر جو ہے ایک کیڑا حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے جو پودوں کو زخمی کر دیتا ہے پتوں کو زخمی کر دیتا ہے اس سے کیا ہے کہ یہ جو کوڑ کی بیماری ہے سیٹرس کینکر کی بیماری ہے وہ بھی جو ہے لیف مائنر بھی اس کے پھلاو کا سبب ہے کیونکہ وہ جب سراغ کرے گا یعنی کہ وہ پنچ کرے گا زخم کر دے گا وہاں سے جو ہے یہ بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کاشکر بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیف مائنر کا وقت پر جو ہے آپ نے تدارک کرنا ہے اسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ بائی فین تھرین کا آپ سپری کریں چالیس میل لیٹر سو لیٹر پانی کے اندر ملا کے تو آپ اس کا سپری کر دیں تو بڑے اچھے طریقے سے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے کاشکر بھائی اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے لیف مائنر کا جو وقت پر کنٹرول کرنا ہے کاشکر بھائی یہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو دوسرے کاشکر بھائیوں سے شیئر لازمی کر دیں اپنا خیال رکھے گا